پرم پوج شریف سوامی جی مہراج کی وانی ویو سوٹ نچی کےتا سے کہہ رہے ہیں گیان دے رہے ہیں ہی نچی کےتا اس پرم پتہ پرماتمہ نے عطیب انو کمپا کر کے تجھے یہ مانف دے پرابط کروائی ہے یہ عطی درلب ہے یہ مانف دے اس تری اتوا پرش کے روپ میں یہ دے آتما کے لیے دی ہے آتما کا ادار کرنے کے لیے کلیان کرنے کے لیے اس لیے مانف دے تجھے پرابط ہوئی ہے اس کو تُو رتھ جان ویس سوامی اس رتھ کا تیری آتما ہے شریر رتھ ہے تیسر والی کا چوتھا شلوک اس کا ارث ہے شریر رتھ ہے جس میں بیٹھ کر آتما ہری لیلا دیکھتا ہے بدھی سے یہ رتھ چلایا جاتا ہے اس رتھ کے آگے اندریوں کے گھوڑے جتے ہوئے ہیں وہ گھوڑے وشیوں کے مارک پر چلتے ہیں ان کے موں میں من کی لگام پڑی ہوئی ہے اندریوں اور من کے ساتھ مل کر ایک ایک شبد کی اور دھیان دینا اندریوں اور من کے ساتھ مل کر اب اب جب دو وستویں ملیں گی تو تیسری اتپن ہوگی جب اندریوں اور من مل جاویں گی کس کے ساتھ کوئی بھی کاریا کے لیے اندریوں اور من اگر کسی بھی کاریا میں من نہیں ہوگا تو کاریا کا پرینام بھی سممانجنک نہیں ہوگا اندریوں اور من کے ساتھ مل کر آتما بھوکتا کہا گیا ہے سکھ دکھ بھوگ ہیں اس کا بھوکتا آتما ہے پر تب کب پر تب آتما سکھ دکھ کو کب بھوگتا ہے پر تب جب وہ دے میں بد ہو جب وہ دہوان آتما ہو دے میں آتما وراج مان ہو تب اس کو سکھ اور دکھ کو بھوگنا ہوتا ہے اس شریر کو کوئی بھی آپ سوئی چب ہوگے تو دکھی ہوگا آتما ہی ہے جو اس کو بھوگتا ہے ایک آتما اس شریر سے باہر ہو جاوے اب چاکو سے کتنا بھی کٹ پیٹ دو کتنا بھی اگری تیج کے سمکھ اس شریر کو رکھ دو اب نہیں تڑپے گا اب اس کو کچھ دکھ نہیں ہوگا کیونکہ دکھ سہنے والا اتوا سکھ سہنے والا آتما ہی ہے پرنتو تب جب دے میں بد ہو اندری من سے یکت ہو دہ وان آتما پرنتو جو ویجیان وان بدھی مان نہیں ہے ویجیان وان جس کا ہمیں گیان نہیں ہے اس گیان کو جاننا ویجیان ہے وستو تو ہے شکتی تو ہے پرنتو ہمیں اس کا گیان نہیں ہے اس گیان کو جاننا ویجیان وان بدھی مان نہیں ہے س صدا آستھر من والا ہے اس کی اندری آن اس کے وش میں نہیں ہوتی جیسے دشت گھوڑے سارتی کے وش میں نہیں ہوتے جو منوش بدھی مان ہوتا ہے اور صدا ستھر من والا ہوتا ہے اس کی اندری آن اس کے وش میں ہوتی ہیں یہاں کرم اندری بھی اور گیان من بدھی یہ بھی اور ہات پاؤں اتیادی یہ بھی اس کے وش میں ہوں گی جو منوش بدھی مان ہوتا ہے صدا ستھر من والا ہوتا ہے اس کی اندری آن اس کے وش میں ہوتی ہیں جیسے اتتم گھوڑے سارتھی کے عدین ہوتے ہیں جو منوش بدھی مان نہیں ہوتا جس کا من وش میں نہیں اور جو صدا آپ وطر رہتا ہے وے اس پد پرم دھام کو نہیں پاتا وے وصوت نچی کیتا سے ورنن کر رہے ہیں اس برم کو اس پرمیش شور کی پرابتی میرے عدھکار سے وے سرور تھا چھوٹ جاتا ہے اس پرم دھام میں جاتا ہے جو منوش بدھی مان نہیں ہوتا جس کا من وش میں نہیں اور جو صدا اپو رہتا ہے دوسروں کے پرتی کو بھاو رکھنا جلن رکھنا ارش دویش رکھنا ہر سمیں من کو اس اور لگائے رکھنا وے اپو وطر من وے اس پد پرم دھام کو نہیں پاتا کنتو سنسار میں ہی رہتا ہے جنم مرن کے چکر میں ہی گھومتا فرتا ہے جو منوش ویجیان وان آگے کیا ہے آتما کیا ہے پرماتما کیا ہے آتما کا کیا ہوتا ہے یہ گیان جاننے کو اتصک ہوتا ہے جو منوش ویجیان وان ہے اچھے من والا ہے اور صدا سے پوتر ہے وہ ہی اس پرم پد ایش ور دھام کو پراب کرتا ہے جہاں سے پھر نہیں جنم لیتا ریزر فورٹس جب جب دھرم کی گلانی ہوتی ہے ادھرم بڑھ جاتا ہے تب میں پرشوتم آیا کرتا ہوں اپنے آنے سے پہلے اپنے نمائندے اس سنسار میں وہ بھیجتا ہے وہ کرم انسار نہیں آتے پربو پریڑنا سے پربو کا کاریا کرنے کے لیے اس سنسار میں آتے ہیں تب ان کو اسی لیے کہا وہ پرکٹ ہوئے پرکٹ دیوست جنم دیوست نہیں کہا جاتا مہا پرشو کو ان کا پرکٹ کرنے والا پرم آتما ہے جہاں سے پھر نہیں جنم لیتا جنم ہوتا ہے کیول اپنے کرم بندن کاٹنے کے لیے ان کو کوئی بھی بندن نہیں ہوتا ان کو میں پرکٹ کرتا ہوں اس دھرتی پر سدھارن مانو کی طرح میں ان کو اس دھرتی پر بھیجتا ہوں اپنا کاریا صد کرنے کے لیے اور جس منوش کی بدھی سارتھی ہے من لگام ہے وہ اپنے مار کا پار پا جاتا ہے وہ پار بھگوان کا پرم دھام ہے اس بھو ساگر سے پار اس سنسار کو سرف تھا لانگ جاتا ہے اس پار پہن جاتا ہے وہاں کیا ہے وہ پرم دھام ہے سخ دھام ہے پرم شانت دھام ہے وہاں اونہ پونا نہیں ہے پورن ہے وہ آتما اس دھام میں چلا جاتا ہے رت کا الانگ کار دکھا کر الانگ کار ابھوشن آتما کا ابھوشن کائیہ کی شعبہ کا یہاں وشیشن دیا رت کا الانگ کار اس شریر کو رت کہا رت کا الانگ کار دکھا کر رشی نے بتایا کی ان میں پردھان تتھا پربل کون ہے اب یہ بڑے دھیان سے سمجھنا یہ جو شریر ہم چلا رہے ہیں یہ رت چلا رہے ہیں یہ کس پرکار سے چلتا ہے یہ سات پڑاؤ ہیں نمس کار سب تک سات سات بار سرف شکتی مط پرمات من شرام مان سات پڑاؤ ہے سات میں پڑاؤ پر پرم دھام کی پرابطی ہے کیا ہے پہلا اس رت میں کیا کیا لگا ہوا ہے یہ کاریا کیسے کرتا ہے اس میں ایک کے بعد دوسرے پڑاؤ پر پہنچنے میں شریشتہ کا شریشتہ کا جو انبھوتی ہوتی ہے ایک ایک پڑاؤ ساد کس پرکار سے ایک پڑاؤ پر بھی رک گیا اپنے من کو اپنی بدھی کو اپنے چت کو کسی بھی پڑاؤ پر روک لیا جا تو بار بار جنم اور مرتیو کے بندن سے نہیں چھوٹ سکتا ایک ایک پڑاؤ کو پار کرنا ہے کیسے پہلے تو اس رت میں اندری ہیں اندری کے بنا تو یہ رت یہ شریر نکارہ ہے اگر یہ اندری سچارو روپ سے نہیں لگی ہوئی ہیں نہیں کاریا کرتی ہیں تو یہ رت ٹھیک سے چل ہی نہیں پاوے گا یہ شریر روپی رت اس میں اندری کی بہت بڑی مہمہ ہے اگر آنکھ نہ دیکھ سکے اندری تو لگی ہے کی مہمہ کوئی کم نہیں ہے ہاتھ اگر یہ سیدھے ہیں ٹھیک ہیں اگر یہ ٹیڑے میڑے ہیں تو ٹھیک سے کاریا نہیں کر پاویں گے یہ پاؤں یہ سارا مجھا جال یہ شریر یہ سرف شریر ہے ایک رت پورا تہ سوسط ہونا اتی ووشک ہے اس کی مہمہ کی کوئی شریر ہے اس سے بھی بڑھ کر تیرے پاس ہے نشچے سے اندریوں سے ان اندریوں سے کرمندری ہاتھ پاؤں سے وشے پربل ہیں وشے پانچ وشے کام کرود لو اور اہم بھاو یہ پربل ہے اس سے جارہ شکتی شالی ہے اگر یہ اندریوں ان وشیوں کا رس چکھنے میں لگ جاوے تو یہ وہیں پر رہ جاوے گی آگے کا کاریا نہیں ہوا وی پربل ہے ان کو کھینچتا ہے مکناتیس میگنٹ کی طرح اندریوں کو کھینچتا ہے یہ وشے ان کے بینا یہ سنسار چلتا ہی نہیں نہ اندریوں کے بینا نہ وشیوں کے بینا جب اندریوں وشیوں میں وچرتی ہیں تب یہ سنسار کا نرمان ہوتا ہے پرنت کیول یہاں تک ہی رک جانا یہ صادق کا گیان ونت کا کاریا نہیں ہے سب ہمارے مہا پرش گریشتی ہوئے ہیں بال بچوں والے ہوئے ہیں کیول گریشت تک سیمت نہیں رہے بال بچوں تک سیمت نہیں رہے جس کاریا کے لیے آئے تھے سارے کاریا پورا کر گئے اس لیے نشچے سے اندریوں سے ارت وشے پربل ہے اور وشیوں سے من پردھان ہے تیسرے نمبر پر من ہے وشے کھینچتے ہیں اگر من کرے گا تو اندری سبھی کاریا کریں گی اگر من نہیں کرے گا من ان کا ساتھ نہیں دے گا تو اندریوں کچھ بھی نہیں کر پاوے گی تیسرا من ہے یہ دونوں سے پربل ہے وشیوں سے بھی پربل ہے پانچ وشے اندریوں میں آوے من رہت کو کچھ نہ لباوے اگر اس کو من نہیں دیا تو یہ کچھ بھی کاریا نہیں کر پاوے گی من پردھان تتھ پربل ہے من اگر کرتا ہے انوچت کاریا کو پھر آگے آتی ہے بدھی یہ اس سے پربل ہے من تو کرتا ہے یہ میں کاریا کروں بدھی کہتی ہے بہت پٹے گا یہ کاریا نہ کرتو یہ انوچت ہے تُو کہیں کا نہیں چھوڑیں گی یہ تیرے اندری تیرا من یہ وشے تجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے تیری اونتی ہو جا وے گی تو نہیں چھوٹ پا وے گا اس سنسار ساگر سے یہ کیول مایہ ہے مو رہی ہیں تجھے ان کے وش میں پڑھ کر آج تک آج تک کوئی سکھ ہی نہیں ہوا ہے ان وشیوں کا بھوغ صدیف سمتہ میں رہ کر ہی کیا جا سکتا ہے ان کا داس بن کر کے اپنے آپ کو نشٹ کرنا ہے داس نہیں ہو نا ہے جو بھگوان نے بنایا ہے تیرے لئے بنایا ہے پرنت تجھے بدھی سے کاریا لینا ہوگا ان کا صد اپیو کرنا ہوگا ان میں سے من سے بدھی پردھان ہے بدھی اگر کہے گی ہاں ایسا کرو تو ہی من پورے جور شور سے کاریا کرے گا انو چت کاریا کو من کرتا ہے بدھی اگر من کرتی ہے تو وہ میوس ہوتا ہے اگر بدھی اس کو یکتی دے دیتی ہے انو چت کاریا کے لیے تو ان کی سب کی بانچ کھل جاتی ہیں کہ بدھی نے بتا دیا یہ انوچت کاریا بھی مجھے کیسے کرنا ہے بڑی چطرتہ سے اس کاریا کو انجام دے دیتا ہے ان میں بدھی پردھان ہے اب ان سب کا پربھاو آتما کے اوپر ہو رہا ہے سکھ اتھو دکھ آتما کو بھوگ نہ ہوگا اس شریر کو دھارن کرنا پڑے گا انوچت کاریا کر کے انوچت کشیتر میں وچرتے ہوئے آتما ایک ورکش جڑ کے اس لوک میں چلا جاوے گا ایک ورکش کے روپ میں لگے گا وچرتہ من مانی کی اب تجھے ویس ستھر کر دے گا بھوان کہیں کسی پہاڑ کے روپ میں کسی پتھر کے روپ میں ایک ستھر کر دے گا تیری جو وچلن تھا تھی وی آتما کو بھوگ نہیں پڑے گی بدھی سے مہان شد آتما پربل ہے آتما کو یہ سب کچھ بھوگ نہ پڑتا ہے یہ سب کا سوامی ہے نقصان مالک کا ہوتا ہے اس کے نوکر جو اس کی سہائتہ کے لیے بھگوان نے دیئے تھے جب وی انوچت کاریا کرنے لگتے ہیں ہانی ہوتی ہے بھوکتان مالک کو کرنا ہوتا ہے وی آتما پربل تتھا پردھان ہے کو ان کسی بھی کی اوشکتہ نہیں رہتی وی مکت ہو جاتا ہے ارثات جب شریر چھوٹ جاتا ہے آتما سے اب پربل ہوتا ہے شکتی پردھان بھوکتا آتما بھوکتا ساتما پردھان پردھان ہے اس پرم پردھان پردھان بھوکتا پردھان ساتما آستک بھاوکتا آستک بھاوکتا شب منگل سنچار ابھیدھے سدھرم کا رام نام ویستان بھوکتا 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 بھوکتا